دوستو سسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں دوستو آج ہم جس کار کے بات کرنے جا رہے ہیں اس کار کا نام ہے ٹاٹا ٹی ایگو دیکھنے میں کافی چھوٹی ہے اور سمپل ہے لیکن اس کا پاور کمال کا ہے دوستو اس میں بارہ سو سیسی کا انجن لگا ہے اور ساتھ ہی اس کی ایکسٹیریو ڈیزائننگ اور لکس کی بات کریں تو کافی اچھی لکنگ دی گئی ہے اور مورڈن جمعنے کے حساب سے کافی اچھے لکس ہیں کافی سارے اس میں فیچرز ہیں جو کی اس رینج میں نہیں ملیں گے آپ کو کسی اور کار میں اب بات کرتے ہیں کار کے کلر اپشنز کی تو یہ آپ کو چھے الگ الگ کلرز میں ملے گی بیسٹ سن بسٹ اورینج کلر ہے جو کی کافی چل رہا ہے باقی تو سارے کلر اچھے ہی ہے اس کے انٹیریئر کی بات کریں تو اس کا ان بیلڈ موزک سسٹم کافی اچھا ہے اور کافی اچھا بیس ہے اس کا ساؤنڈ کلیریٹی کافی اچھے دی گئی ہے اور کمفرٹ کی بات کریں سیٹنگ کی تو پیسنجر اور کو پیسنجر کے لیے بھی کافی اچھی ہے اچھے مینیمم ہائٹ والا کے گھٹنے نہیں اڑیں گے اس کی سیٹنگ میں اور ڈرائیور کے لیے لانگ روٹ کے لیے کافی اچھی کار ہے کیونکہ اس میں آپ کو زیادہ تھکان نہیں ہوگی اس کار کے مائلیج کی بات کرو دوستو تو پیٹرول میں 23.8 کا ہے اور ڈیزل میں 28 کا ہے اس گاڑی میں آپ کو سیمی ڈیجٹل سپیڈو میٹر دیکھنے کو ملے گا جو کیس کو دیکھنے میں کافی اٹریکٹیو بناتا ہے ساتھ ہی اس کی ٹوپ سپیڈ آپ کو 170 پلس ملے گی اس گاڑی میں چھوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ دوستو اس میں کافی سپیس ہے جس سے آپ اپنا لگیج کیری کر سکتے ہیں آسانی سے ٹی ایگو کی سیٹ ہائٹ ایڈزیسٹیبل ہے جو کہ آپ اپنی ہائٹ کے انصار اوپر یا نیچے کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں اس کار کی پرائز کی تو دوستو ٹاٹا ٹی آگو آپ کو چار لاکھ سے سٹارٹنگ رینج ہے اس کی جو کی پیٹرول ورزن میں ہے ساتھ ہی پانچ زاڑے پانچ تک آپ کو اس کا ڈیزل ویرینٹس مل جائے گا اور یہ اس کی ایک شوروم پرائز ہے دوستو اس ویڈیو کے لازٹ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹاٹا کی مینٹیننس کوسٹ تھوڑی زیادہ ہے اس کمپیر ٹو ماروتی ہنڈ ہنڈائی اگر آپ میڈل گراث فیملی سے ہیں اور یہ کار لینے کی سوچ رہے تو یہ کار بیسٹ ہے لیکن یہ کار ٹاٹا کی ہے تو اس کی مینٹیننس کوسٹ تھوڑی زیادہ ہے اس کمپیر ٹو ماروتی ہنڈ ہنڈائی اگر آپ اسے ٹائم ٹو ٹائم میں انٹین کرتے ہیں اور آپ سرویس کراتے ہیں تو آپ کو کوئی پروبلم نہیں آئے گی